بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتے رہو میں خوش آمدین ملہ نصیر الدین کے پاس ایک شخص آیا زندگی میں نا امید ہو گیا تھا کسی نے خبر دی کہ ملہ کے پاس جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اندھیروں میں بھٹکنے والے انسان کے لیے یہ بات کسی روشنی کی کرن سے کم نہیں تھی وہ شخص ملہ کے پاس پہنچا اور ملہ کو اپنی ساری داستان سنائی زندگی کی ساری الجنوں کا دکھ سنا ڈالا ملہ نے کہا کہ اتنی ہمت ہے کہ تم ان سب سوالوں کا جواب سن سکو میرے پاس تمہاری تمام الجنوں کا جواب ہے لیکن اس کو جاننے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے نوجوان نے فوراں کہا کہ میں بہت زیادہ ہمت لے کر آیا ہوں تم جو بھی بولوگے میں عمل کروں گا ملہ نے کہا بس پھر تمہارا اتنا سا کام ہے کہ میں جو بھی کروں تمہیں چپ رہنا ہے بولنا نہیں ہے بس خاموشی سے میرے ہر کام کو دیکھتے رہنا ہے اس نے بہت تیزی سے کہا یہ کون سا امتحان ہے اور کون سا مشکل کام ہے میں بالکل راضی ہوں دونوں ندی کنارے چل دئیے ملہ نے ایک برتن پانی میں ڈالا اور بالٹی میں ڈال دیا نوجوان ذرا حیران ہوا کہ بالٹی کا پیندہ نہیں تھا تھوڑی دیر تو خاموش رہا ملہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ پانی کدھر گیا اور دوسری بار پھر پانی میں برتن ڈال دیا نوجوان تو بھول ہی گیا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سمجھا کہ یہ آدمی تو پاگل ہے اور فوراں بول پڑا ملہ نے کہا بس ابھی تو اور امتحان باقی تھے تم ناکام ہو گئے ہو تم واپس چلے جاؤ نوجوان نے کہا یا تو تم پاگل ہو یا پھر میں وہ نوجوان گھر چلا گیا تو سوچا کہ اتنی معمولی بات تو کسی بدھو کو بھی نظر آ سکتی ہے ضرور کوئی راز تھا اس امتحان میں بڑا حیران ہوا رات بھر سو نہ سکا صبح دوبارہ ملہ کے پاس پہنچا اور مافیاں مانگنے لگا تب ملہ نے کہا کہ بالٹی کا پیندہ تو نظر آ گیا جو برتن تم بھر رہے ہو اس کا پیندہ نظر نہیں آیا نوجوان ذرا حیران ہوا کہ کون سا برتن اور تم کس برتن کی بات کر رہے ہو تم پھر چوک گئے تمہیں دکھائی پڑ گیا کہ برتن میں پیندہ نہ ہو تو بھرا نہیں جا سکتا تم نے اتنے دن سے خواہشیں اور تمنائیں حسرتیں بھری ہیں کیا برتن بھر گیا اب تک اگر نہیں بھر پایا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں پیندہ ہی نہ ہو لیکن ہمیں فرصت کہاں ہے کون پیندے کی فکر کرتا ہے انسان ہزار بہانے ڈھونڈ لیتا ہے لیکن اتنا نہیں سمجھ پاتا کہ خواہشوں کا برتن تو پیندے کے بینا ہے جسے کبھی بھرا ہی نہیں جا سکتا